سلام علیکم ویورز ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل مائے ہو بھی مائے برڈ میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوئے تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک آپ نے دیکھ لیا گیا ہم آج بات کرنے آلے کوئل کے بارے میں کچھ انفرمیشن آپ کو دیں گے سوال ہے جو کیا فارمی کوئل اینڈو پر بیٹھتا ہے تو میں ایک بات آپ کے ساتھ واضح کر دوں فارمی کوئل جو ہے فارمی بریڈ جو ہے وہ ایک ایسے مقصد کے لیے بنائے گئی تھی تاکہ جو کھوشت اور ہنڈے کی پیدا ہوا رہے اس کو بڑھایا جائے تو اگر یہ فارمی چیزیں بھی جو ہنڈے سیکنے لگ پڑیں گی تو یہ فارمر جو ہے حضرات مر جائیں گے تو یہ سیمپل لفظوں میں آپ کو اس میں ہی جواب مل گیا ہوگا اگر پھر بھی کسی کے پاس فارمی بٹیر جہاں کوئی بھی فارمی نسل کی بڑھ جو ہے انڈو پر بیٹھ ہے تو اس کی قسمت اچھی ہے مجھے تو سات آٹھ سال رہو گئے ہیں یہ بٹیر کا شوق کرتے ہوئے آج تک میرے پاس ایسا واقعہ کوئی نہیں ہوا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں سوال نمبر دو ہے جو بٹیر کو انڈو پر بٹھانے کا طریقہ بٹیر کو انڈو پر بٹھانے کے لیے صاحب کو فریش فٹائل ایک چاہیے اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کوئی بھی بروڈی ہیں چھوٹی نسل کی بینٹم انگلیش گیم کوئی بھی چھوٹی نسل کی مرگی ہو جائے کبوت تر ہو گیا برز میں جہاں بجز توتوں کے اندر بھی بجز توتوں کے نیچے بھی نکلوائے جاتے ہیں تو جیسے کوئی بھی چھوٹی نسل کا جس کا ویٹ لائٹ ہو کیونکہ کوئل کے ایگ کا سائج جو ہے چھوٹا ہوتا ہے اگر بڑے برز کے نیچے رکھیں گے تو ٹوٹ جائے گا تو وہ بچے جب نکلیں گے اس کے اندر سے تو وہ بچے جو چیز شروعات میں دیکھتے ہیں وہی چیز وہی کاپی کرتے ہیں تو جیسے ہی وہ برز بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ بیٹھیں گے انڈو پر ہیج کریں گے اس کے بعد ہی سوال نمبر تین ہے بٹیر کتنے سال بریڈ کرتا ہے تو بٹیر جو ہے ایک سٹارٹ کرنے کے بعد جو ہے ریگلر نائن منت تک اچھی ایوری رہتی ہے ایک کی فٹائلٹی اچھی رہتی ہے ایک کی ریشو اچھی رہتی ہے سائز اچھا رہتا ہے اس کے بعد بھی بریڈ کرتا ہے لیکن اس کی فٹائلٹی کم ہو جاتی ہے ایک کا سائز جو ہے وہ بھی فرق آنے لگ پڑتا ہے نائن منت کے پہلے جو ہے ڈیلی انڈا دیتا ہے اس کے بعد لیکن انڈے بھی فرق آ جاتا ہے فٹائلٹی بھی کم ہو جاتی ہے فارمر جو ہے بریڈر جو ہے وہ بھی ایک سال کے اندر بریڈر بٹیر نکال دیتے ہیں گوشت کے لیے دے دیتے ہیں یہ بھی آپ کا سوال کبر ہو گیا اس کے بعد ہی بٹیر بٹیر سال میں کتنی انڈے دیتا ہے تو بٹیر جو ہے سال میں جو ہے ڈائیسو سے تین سو انڈہ دیتا ہے اگر اس کو جگہ ویسی نہ ملے تو اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو گئے ہیں اب ایوریج جو ہے اس کی ڈائیسو سے تین سو ہے اس کے بعد ہی بٹیر کتنے سال زندہ رہتا ہے بٹیر جی چار سے پانچ سال اس کی ایج مانی جاتی ہے کچھ بڑ جس سے پہلے تین سال میں بھی مر جاتی ہیں کچھ بڑ جو ہوتی ہیں پانچ سال سال تک بھی جاتی ہیں ایوریج جو ان کی مانی جاتی ہے چار پانچ سال مانی جاتی ہے اس کے بعد ہی بٹیر کتنی عمر میں جا کے انڈے دینا شروع کرتا ہے تو بٹیر جی آج سے دس ہفتے کے بعد جا کے ایج دینا شروع کر دیتا ہے اگر اس سے پہلے بھی وہ بریڈ کر جاتا ہے لیکن اس کے اندر فٹائلٹی اور ایگ کا جو سائزہ وہ چھوٹا ہوگا تو جب بچے نکلیں گے وہ بھی چھوٹے ہوں گے جہاں مر جائیں گے ڈیڈ شیل ہو جائے گا اس میں بہت اقصان ہوگا تو بیسٹ جو ایج ہے آٹھ سے دس ویک کے بعد ان سے بریڈ لینی چاہیے اگر آپ نے ایک ساتھ ہے بڑھ چھوڑے ہوئے ہیں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا جیسے بڑھ بڑے ہوں تھوڑے میل فی میل لیدہ کر دے جب ان کی ایج برابر ہو جائے آٹھ سے دس ویک ہو جائے تو ان کو ایک ساتھ کر دے اس کے بعد یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ ایک میل کے ساتھ کتنی فی میل چھوڑنی چاہیے تو ایک میل کے ساتھ تین سے چار فی میل چھوڑیں ایوریز صحیح ہے تو کبھی بھی کیج کے اندر ایک کیج کے اندر دو میل نہ چھوڑیں یہ میل فائٹ کرتے ہیں اگر کھلی رینج ہے تو پھر مکس بڑھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اگر کیج کے اندر ہے تو آپ کو بڑھ کو نقصان ہو سکتا ہے بہتر یہی ہے کہ ان کو لیدہ لیدہ رکھیں یہ تھی جی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو ایک لائک کر دیں اگر کوئی سوال اور بھائے گیا تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دوں گا